بہترین جوتا ہے دیکھیں کوالٹیس کا سوال آپ چیک کریں کتنا سٹریچبل جوتا ہے لیکن اس کے ساتھ یہ جو ہو گیا ہے وہ بلکل اس کی یا کنڈیشن دیکھ سکتا ہے یہ اسلام علیکم فیورز کیا آپ لوگ بھی ایسی غلطی کر بیٹھتے ہیں کبھی کبھی آپ کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو نیو سٹاک ہے جو آہ نیو شوز آپ نے لی ہوتے ہیں وہ آپ ایک دو مرتبہ آپ نے ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ جو ایکسپائر ہو جاتے ہیں وہ وجہ کیا ہوتی ہے میں آج آپ کو میرے پاس یہ شوز ہے دیکھیں بلکل نئے شوز ہے نئے میں نے لیے مہنے سے پہنے نہیں ہے ایک مرتبہ میں نے پہنے اب دوسری مرتبہ پہنے لگا تو مجھے آئی ڈیا ہو گیا میں نے یہ دیکھی اس کی پیسٹنگ جی اگر میں کسی شادی وغیرہ پہ جا رہا تھا تو یہ وہاں پہ لے کے جاتا تو یہ بلکل اس کی یہ یہ اب یہ ہوا کیوں ہے اس طرح جس میں نہ دکندار کا قصور ہے نہ یہ دو نمبر ہے یہ غلطی میری ہے کہ آپ سے بھی یہ غلطی ہوتی یہ بلکل ہوتی ہے آپ سے اسے غلطی آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ کو ایکسپائر دو نمبر چیز ملتی ہے لیکن دو نمبر چیز نہیں ہوتی وہ غلطی آپ کی ہوتی ہے اس کے اندر یہ جو گلو وغیرہ لگا ہوتا ہے اور یہ جب اس طرح ڈبے میں جب آپ اس کی ان بوکسنگ کرتے ہیں پہلی مرتبہ اور پھر آپ اس کو پین کے اور پھر واپس آپ لوگ اس پین کے ڈبے میں ڈال کے رکھ لیتے ہیں جب اس کو ڈبے میں رکھ لیتے ہیں ایک مرتبہ استعمال کرنے کے بعد اگر یہ ایک مہینہ میں ڈبے میں پڑا رہا یا پندرہ دن دو تین افتے ڈبے میں پڑا رہا تو اس کے اندر یہ جو یہ جو اندر والی سائٹ پہ یہ جو ساری پیسٹنگ رہتی ہے یہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے ہیٹ کی وجہ سے اور پھر یہ مطلب آپ کو کسی بھی شادی کسی بھی فنکشن میں جاتے ہوئے آپ کو شرمدی کی محسوس کرنی پڑے گی اگر یہ چیز اٹھ گی تو یہ تو اٹھنے والی تھی تو میں نے دیکھ لیا تھا تو مین مقصد بتانے کا یہ ہے کہ آپ سب سے بڑی غلطی جو کر بیٹھتے ہیں وہ اپنے اتنا مہنگا جوتا اور قوالٹی وائز اچھا قوالٹی وائز بہتری جوتا ہے دیکھیں قوالٹی اس کا سوال آپ چیک کریں کتنا سٹریچبل جوتا ہے لیکن اس کے ساتھ یہ جو ہو گیا ہے وہ میری اپنے غلطی کی وجہ سے جب آپ اتنا مہنگا جوتا لیتے ہیں اچھی قوالٹی وائز جوتا لیتے ہیں پھر یہ غلطی کرتے ہیں ایک مرتبہ ان بکسنگ کرنے کے بعد اس کو آپ ڈبے میں ڈال کے مہنے پڑے رہتا ہے ڈبے میں جب دوبارہ آپ ڈبے میں ڈال کے رکھ لیتے ہیں تو ہیٹ کی وجہ سے وہ ساری پیسٹنگ لوز ہو جاتی ہے اور وہ پر جوتا کسی کام کا نہیں رہتا ہے ریڈیکشن ہو جاتا ہے تو دکان میں جو نیا جوتا ہے وہ اتنی جلدی ریڈیکشن نہیں ہوتا کیونکہ وہ ڈبے سے کھول کی یوز ہی نہیں کرتے ہیں جب یہ ایک مرتبہ پین کے آپ نے دس منٹ بھی یوز کر لیا اس کے بعد آپ لوگ غلطی یہ نہ کریں کہ اس کو واپس ڈبے میں ڈال کے مت رکھیں ڈبے میں ڈال کے رکھنے سے پر اس طرح یہ پیسٹنگ لوز ہو جاتی ہے اور یہ پر جوتا کسی کام کا نہیں رہتا ہے اب یہ اتنی بہترین بہترین سارے جوتے اس طرف تھا بھی لوگ بنانے کا مقصد یہی تھا اگر آپ لوگ بھی نقصان اٹھانے لگ جائیں تو اس سے بہتر ہے اگر آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ کے اس کو سمجھ لیں آپ کو فائدہ ہوگا اب نقصان سے آپ بچیں گے تو تب ہی اگر آپ لوگ یہ غلطی نہیں کریں گے ایک مرتبہ ان بوکسنگ کر کے پھر لیدر کے جوتے کو واپس ڈبے میں کبھی مت ڈالنا کیونکہ لیدر کے اندر جو جتنا بھی یہ گلو اگر لگا ہوتا ہے پیسٹنگ کے لیے وہ پکڑ اپنی چھوڑ دیتا ہے ڈبے میں ہیٹ کی وجہ سے تو آپ لوگ جب ایک مرتبہ ایک چیز یوز کر لیتے ہیں اسے واپس ڈبے میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے خاص کر کے لیدر کے جوتے کو اسے آپ اسی طرح استعمال کرتے رہے ہیں تو اگر آپ شوز سے ریلیٹڈ جتنی بھی انفرمیشن جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ شوز سے ریلیٹڈ جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ جتنی بھی جانکاری ہے میں اس چینل پر اپلوڈ کرتا رہتا ہوں وہ آپ کو ملتی رہے اور ورائٹی وغیرہ دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی اس چینل پر اپلوڈ ہوتی ہے وہ بھی آپ کو ملتی رہے اور اس سے یہ ہو گا کہ آپ کسی نے کسی نقصان سے بلاخر بچی جائیں گے